موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال چالے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں میں بھی ٹھیک ٹاک کیونکہ اللہ کا خیار خیاریت سے ہوں تو آج ہم جس ویڈیو کو ہم نے چوچ کیا ہے ریاکشن کرنے کے لیے وہ ایک فیس بک سے میں نے ڈیفرنٹ اٹھائی ہے تو دو بسوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے ریس کا کیونکہ ہمارے جو پنجاب میں آپ لوگ دیکھ کے ہو گئے کہ جو لوکل بسیں ہوتی ہیں اس طرح اب چیما برادرز اپنا گرچر تیارہ اس طرح بڑے بڑے پنی ہی لے ہیں تو یہ لوگ آپ پر میں بڑی ریسیں مگرہ لگاتے ہیں تو جب ریس لگاتے ہیں تو ایک تو ان کے بارے میں جو ڈرائیبر ہیں یہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ یہ ڈرائیبر اکثر نشہ کر کے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ فوکس کاب اپنا محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی پکا سیگرٹ مگرہ اس طرح کی چیزیں پی کے جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو وہ زیادہ اپنے آپ کو کہتے سے فوکس کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آج ہم نے دیکھا ہے تو یہ جو ریس ہے یہ بڑی ایکسپیکس اور شہین ایکسپیکس کا مقابلہ ہو رہا ہے تو یہ ایک تو کراچی سے سائی بل جا رہی ہے اور دوسری کا نہیں پتا وہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے تو مقابلہ کافی فنی ہے تو مزہ بھی آئے گا آپ لوگوں کو دیکھ کے اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلچر بھی بتا چلے گا پنجاب کا جو ہے کہ بسوں میں کس طرح مقابلے چلتے ہیں اور اس قدر یہ خطرناک ہوتی ہیں ریسیں بغیرہ کہ انہیں اپنی تو جان کی پرواہ ہوتی نہیں جو ساتھ اپنا بسوں میں جتنے سیٹوں پر بندے بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کی ہوتی ہے کہ وہ بچالے کس کی کس کر سے وہ بچارہ ٹرائبل کر رہا ہے کس مجبوری کے تحت اور یہ لوگ اپنی شرارتوں میں پڑے رہتے ہیں اپنی نوشوں میں یہ رہتے ہیں تو اسی وجہ سے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھتا ہوں تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھتا ہوں کہ اس اس میں کون جیتا ہے اور کس قدر یہ خطرناک ریس ہوتی ہے اور اس کی جو مین خطرناک کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنگر روڈ ہے اور ڈبل اپنا سنگر روڈ پر ٹرک اپنا کوئی آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ سنگر روڈ پر ڈبل ٹرک کی کوئی تو وہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون جیتا ہے پھلے کنٹینر کو کٹ کر آئے اچھا جی یہ اس نے دوسری کنٹینر کو بھی کرا دی اچھا یہ آپس میں اس نے نہیں آگے جانے دی رہا ہے گرین بس والا نہیں آگے جانے دی رہا گرین بس والے کا نام کیا ہے گرین بس والا میں رکھا کہ شہین ایکسپیکس ہے آپ یہ جو ہیں نا آگے والی بس شہین ایکسپیکس ہے تو پیچھے والی یہ جو ہے پیچھے والی بڑی اچپیکس ہے آگے والی شہین شہین والا اسے گزرنے نہیں دی رہا کس قدر خضرناک ہے یہ مجھے لگ رہا ہے سرگیوں کی ہے کیونکہ دوند بھی لگ رہی ہے اور یہ دوند بھی پڑھ رہی ہے روڈ بھی سنگل ہے ٹراپک بھی ڈبل ہے ریسیں لگ رہی ہے یہ میرے خیال تھی یہ بس ہوسٹس ہے جو آگے لڑکی بٹھی ہوئی ہے یہ بھی بچاری ڈر رہی ہے پیچھے لکھوایا ہے وہاں وی آئی پی کلاس وی آئی پی کلاس وی آئی پی تو بھائی بنتا ہے ان کا کیونکہ یہ بات ہے جس طرح کا ڈر آئی پی تو بانتا ہے آگے آگیا کنٹینر بائس ویلر آگیا ٹراک اور ٹراک کو اب کروس نہیں کر پا رہا لیکن وہ کوشش پوری کر رہا ہے ہو کرادی کٹ کرادی کرادی اور انہیں بھی کرادی 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 اس نے بھی کرادی ہوئے ہوئے نیچے ہی تار دی دی بات سے نیچے تار دی اصطق پار ہوئے 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 آرانکہ کیمرے میں ہم دیکھ سکتے ہی آگے کچھ نظر نہیں آرہا لیکن وہ فل ہی مولمن آکے ہیں ریسیں لگ رہی ہیں عچائے یار آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا کہ کس کس نے ان بسوں میں جتنے بھی ہمارے ہیں کیونکہ ایشئن میں جب اس طرح ہی سارے پنجاب ڈنو منجاب انڈین اور پاکستان اس طرح ریسیں لگتی ہوں گی کیونکہ ادھر کا کلچر بھی اسی طرح کا ہے ہم موویاں مگرہ میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی ریسیں کس نے اپنی لائیو زندگی میں دیکھی ہیں بس میں بیٹھ کے کیونکہ پھر آپ لوگ انہیں کمنٹس میں بتانا ہے اور اس طرح کی ریسیں ٹرک پہ یہ ٹرک والے بھی لگاتے ہیں ٹرین والے بھی لگاتے ہیں تو آپ لوگ انہیں کمنٹس میں بتانا کس کس نے دیکھی ہے اور وہ کس قدر خطرناک تھی یہ بہت زیادہ خطرناک تھی ہے تو کیسی لگی آپ لوگ کو ویڈیو تو وہ امید ہے آپ لوگ کو کافی مزا آیا ہوگا اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ یار ان جو ہے نا ان بس میں فلیس فیملی کے ساتھ ٹرائول نہ کیا کریں باقی اگر سنگل آپ لوگ انہیں کرنا پھر جس پہ مر بھی کریں لیکن فیملی کے ساتھ ہرگیز نہ کریں کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ کیا تو فیملی کے ساتھ نہیں بندہ ٹھیک رہتا اگر کرنا بھی ہے نا تو ٹرین اپنا سوٹے بل ہے اگر کوئی جو لور کلاس بندہ یا پھر میڈل کلاس بندہ اس کے لیے ٹرین پھر بھی کافی بینفیٹ ہے اس کے ٹرین کی کیونکہ ایک تو ٹرین پہ فیملی والوں کو سیٹ بغیرہ بھی دے دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ زلیل بغیرہ بھی نہیں کرتے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو نون سٹوپ کا کہہ کے لیکن رستے میں انہوں نے سو جگہ بریک مار نہیں ہوتی ہے تو فیملی بغیرہ جس سے کافی تنگ ہوتی ہے اور نہ یہ جگہ بغیرہ دیتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی تو جس جس کو پسند آئی ہے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور کمنٹس میں اپنی اپینین پیس ضرور دینا تو ملتے ہیں اگلی کسی اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اوکی اللہ حافظ